دوستو آج میں آپ کو کیلے کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین سا پیک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یقین مانے کہ اس پیک کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی سکن پر اگر تو ڈرک سپوٹس ہیں یا پھر پگمنٹیشن ایشو ہے یا پھر آپ کی ان ایون سکن ٹون ہو چکی ہے یا پھر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈال ہے یا پھر گرمی کی وجہ سے آپ کی چیرے کی پر ٹین آگیا ہے تو یہ تمام پرابللات سال ہوگی اس کے ساتھ آپ کی چیرے پر گلو ہوگی کیونکہ جو بنانا ہوتا ہے وہ چیرے پر گلو لانے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور جس طریقے سے ہم یوز کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہمارے چیرے پر گلو بھی ہوگا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو چلیجے سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بنانا کا چناؤ کرنا ہے کیونکہ ہم نے چھلکے کو بھی یوز کرنا ہے اور اندر جو ہم نے جو بنانا ہے اس کو بھی یوز کرنا ہے تو چھلکا ہم نے وہ والا لینا ہے جو ڈیمیج نہ ہو جو خراب ہوا نہ ہو کیونکہ ہم نے اس چھلکے کو بھی یوز کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک جو بنانا ہے وہ یہاں سے پیلاف کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے پیلاف کر لینا ہے اس کا چھلکہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے وہ کچھ بنانا ایسی ہوتے ہیں جو گلے بھی ہوتے ہیں جن کا چھلکہ تو آپ لوگوں نے بوب ویلا بلکل نہیں لینا کیونکہ ہم نے چھلکے کو بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں بنانا جو ہے اس کے اندر ایڈ کر لوں گی اور جو اس کا چھلکہ ہے سب سے پہلے ہم وہ یوز کریں گے اس کے ساتھ مساج کریں گے اور اس کے بعد ہم پیک ریڈی کریں گے ٹھیک ہے ہم نے بنانا کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بنانا کے جو چھلکے ہیں ان کو کٹ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے کٹس لگانے کے بعد اگلا پروسس ہم کریں گے کیا چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ ہماری چیرے کی گلو کو ڈبل کر دے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو میں نے پیس لے لیے ہیں بنانا کے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہنی یعنی کے شہد دوستو شہد جو ہوتا ہے وہ چیرے پہ گلو لانے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور اگر آپ کے سکر ڈبل ہو گئی ہے یا چیرے پہ ٹین آ گیا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی ہنی بہت زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی آپ نے ہنی کی لیتے جانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کٹس لگا لینے چاہے تو آپ کے لیے کی چھلکے پہ پہلے کٹس لگا لیں اس کے بعد ہنی جو ہے اس کے اوپر پھیلا لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پہ کٹس لگاؤں گی کٹس لگانے کے بعد سپون کے ساتھ میں پورے ہنی کو اس چھلکے کے اوپر پھیلا لوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے پہلے تو آپ لوگوں نے اچھے سے اور تھوڑی سے ڈیپ آپ لوگوں نے کٹس لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے کٹس لگا لیے ہیں اب میں سپون کی وجہ سے اس سارے جو مکسچر ہے اس کو اچھے دیکھے سے پھیلا لوگی ہنی کو اس پورے چھلکے کے اوپر پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پورے چیری کی اوپر اپلائی کرنا ہے دین آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اور آپ لوگوں نے دو منٹ مساج کرنا ہے اور پھر اس مکسچر کو آپ کی چیری پر لگاوا چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں نے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد چیری کو آپ لوگوں نے نارمل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے پھر آگے چل کے ہم پیک اپلائی کریں گے اس چھلکے کا کیا فائدہ ہے اس چھلکے میں اتنے زیادہ کمار کے بینفٹس ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہماری چیری پہ دلنس کو ریموف کرے گا ٹیننگ کو ریموف کرے گا اور اس کے اندر جو ہنی ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ہنی کیا کرے گا ہمارے چیری پہ گلو لائے گا تو یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا ہے بلکل اسی دکھے سے آپ نے اپنے چیری کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے میں ابھی کلوز کر کے آپ کو ریموف ہو چکی ہے اور میرے ہاتھ بلکل نیٹ ہو گئے ہیں تو چلیجئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے بہترین سے پیک کو جو سکن وائٹننگ اینڈ سکن گلوئنگ کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو چلیجئے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم لوگوں نے بنانا چھیلا تھا وہ چھیلا ہوا برانہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اس کو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے بہت زیدہ اچھے طریقے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے چاہے تو بلینڈر مشین میں ڈال کر آپ بلینڈ کر لیں چاہے تو آپ سپون کی مدد سے کر لیں چاہے تو آپ فوق یعنی کہ کانٹے کی مدد سے کر لیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکسنگ آپ نے بہت کم مال طریقے سے کرنی ہے دوستو بنانا ایسی چیز ہے جو کہ ہماری اگر آپ بچوں کو کھلاتی ہے یا پھر ہم خود کھاتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہڈیوں کو بضبوط کرتا ہے اور موٹا کرتا ہے بیبیز کے لیے بچوں کو بھی کھلایا جاتا ہے بڑے لوگ بھی کھاتے ہیں اسی طریقے سے اس کا چھلکا اور اس کا اندر جو مکسچر ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے چیرے کے لیے بھی بہت زیادہ پیسٹ ہیں ہمارے چیرے سے ٹینی کو ریموف کرتے ہیں ڈیلنس کو ریموف کرتے ہیں اور ہمارے چیرے کو فیر بنانے کے لیے اور گلوئنگ بنانے کے لیے جو بنانا ہے وہ بہت کم مال طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہنی ایڈ کیا ہوا ہے تو ہنی تو پھر کم مال ازرڈز دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا مکسچر جو ہے وہ بنا لیا ہے آپ پھر سے ہم نے ایک چمچ ہنی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو ہنی سوٹ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے راو ملک یعنی کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا جن کو ہنی سوٹ نہیں کرتا شاید سوٹ نہیں کرتا وہ کچھا دودھ اس کے اندر ایک چمچ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ بلکل سیم وے میں آجے اور یہ ایک ہمارا جو پیسٹ ہے یہ ایک سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے مکسنگ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی دیر لگے گی لیکن یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ جتنا اچھے طریقے سے مکس کریں گی اتنے اچھے طریقے سے آپ کے چہرے پر یہ پیسٹ اپلائی ہوگا اس بات کو اپنے دیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس پیک کو یا پھر اس کربر کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا چہرہ بلکل صاف ہونا چاہیے پہلا پروسس کرنا ہے پہلا سٹیپ کرنا ہے جو کہ کلے کے چھلکے والا ہے اور اس کے بعد اس پیک کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اپنے پورے چہرے کے اوپر اپلائی کر لینا ہے آپ نے ایک ٹھک سی لیئر اپلائی کرنی ہے پتلی لیئر اپلائی نہیں کرنی ہے اور دس سے بارہ میٹ کے لیے آپ نے اس پیک کو اپنے پورے چیرے کے اوپر لگاوا چھوڑ دینا ہے جب آپ کا چیرہ کمپلیٹلی خوشک ہو گیا اس کے بعد کس طریقے سے ہی واش کرنا ہے یہ بھی میں آگے جل کے آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا چیرہ جو ہے اس کے اوپر یہ پیک لگاوا ہونا چاہیے اور ایک پرسنٹ بھی آپ کا چیرہ خوشک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے اس کو لگا دیا اور میں اس کو چھوڑ رہی ہوں قریبا دسے بارہ منٹ کے لیے تو دوستو دسے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم صاف کریں گے اس کو نارمل پانی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے پہلی بار میں یہ آپ کو اچھے ریزرٹ ملے گی لیکن بہترین ریزرٹ کے لیے ایک ہفتہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ہفتے میں آپ نے کم سے کم تین بار اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تالہ آپ کو کمال ریزرٹ ملیں گے ٹیننگ پی ریموف ہوگی دلنس پی ریموف ہوگی اور آپ کا چیرہ بھی فیر اینڈ گلوئنگ ہو جائے گا تو ریزرٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں میں کلوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آگے چل کے میں تھوڑا اور کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹفیکشن کو لازمی آن کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکشن چلا جائے اللہ حافظ